بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹ ہم کیلکلس بائی ایس ایم یوسف کا چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ون ریل نمبر لیمٹس اینڈ کنٹینیوٹی ڈسکس کر رہے ہیں جس سلسلے میں آج جمل ہے ٹوپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ فنکشن ہے فنکشن جو ہے یہ جب سے آپ میٹر کلاس میں آئے ہیں تب سے یہ فنکشن کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن کافی سارے سٹوڈنٹس کے کنسپٹ اس کے بارے میں کلیر نہیں ہوتے اور آج کا لیکچر سننے کے بعد فنکشن کے کنسپٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گے اور جو بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں وہ ساری آج پرابلمز آپ کی کلیر ہونے والی ہیں فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے دیفنیشن میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بائینری what is the بائینری ریلیشن بائینری ریلیشن کیا ہوتا ہے بائینری ریلیشن فرض کیا کہ میرے پاس ایک سیٹ ہے اے اے سیٹ فرض کر لیا وان ٹو کے برابر ہے بی میرے پاس ایک دوسرا سیٹ ہے جس کے اندر میں نے فرض کر لیا میرے پاس ایلیمنٹ ہے سیٹ کے اندر آپ نے کارٹیزن پراؤڈٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا اے کروس بی دو سیٹوں کی کروس پراؤڈٹ کیسے نکالتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایلیمنٹ پہلے کے ساتھ جڑے گا اور ایک آرڈٹ پیئر بن جائے گا پھر وان ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اس کے بعد پھر ٹو کی باری آئے گی ٹو کاما ٹری ٹو کاما ٹو یہ میرے پاس ایک روس بھی ایک نیا سیٹ آ گیا ہے کارٹیزن پراؤڈکٹ آف ٹو سیٹ دو سیٹوں کی کارٹیسی حاصلے ذرب ایک نیا سیٹ ہوتا ہے ایسا سیٹ جس کے اندر آپ آرڈٹ پیئر آ گئے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو یہ آ گیا ٹھیک ہے آپ ان کو پلین کے اندر بھی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اب اس کے جو نا یہ جب بھی آپ کے پاس فرض کیا کہ ایک سیٹ ہے ایکس وان ٹو تھری میں آپ کو کہتا ہوں اس کے سب سیٹ بنائیں تو اس کے سب سیٹ کیسے بناتے ہیں پہلا سیٹ خالی آئے گا ایمٹی سیٹ پھر ہر ایک کو ایک ایک کر کے لکھیں گے وان ٹو تھری کو لدہ لدہ کر دیا پھر دو دو کو جوڑ کے لکھیں گے وان ٹو وان ٹری ٹو تھری اور پھر آ جائے گا وان ٹو تھری تو یہ اس کے تین ایلیمنٹ ہیں تو ٹو کی پاور تھری آٹھ پوسیبل سب سیٹ بنیں گے اس کے وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ ٹھیک ہے اسی طرح اس کے فور ایلیمنٹ ہو گئے ہیں وان ٹو تھری فور تو ٹو کی پاور فور یور آنسر ایز سکسٹین تو اس کے کتنے پوسیبل سب سیٹ ہیں دیر آر سکسٹین پوسیبل سب سیٹ سب سیٹ آف ایک روس بی اب اس کے جتنے بھی سکسٹین کے سکسٹین جو اس کے سب سیٹ بنیں گے ان تمام سب سیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائنری ریلیشن ہے فروم اے ٹو بی اب دیکھیں پہلا کیا جائے گا پہلا سیٹ آئے گا خالی ایمٹی آئے گا پھر اس میں ہر ایک اولادہ لگا کر کے لکھ سکتے ہیں وان ٹری وان فور ٹو تھری ٹو تھری ٹو فور ٹھیک ہے اس طرح پھر دو دو کو بھی لا کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ وان ٹری وان فور اگر آپ چاہیں تو تین تین کو بھی ملا کے لکھ سکتے ہیں تو ٹوٹل اس کے تقریبا کتنے سب سیٹ آ جائیں گے سولہ سب سیٹ ہمارے پاس آ جائیں گے وان ٹری وان فور ٹو تھری ٹو تھری سوری تو کتنے سب سیٹ آ جائیں گے سولہ سب سیٹ آ جائیں گے یہ سولہ کے سولہ سب سیٹ کیا کہلائیں گے بائنڈی ریلیشن فروم اے ٹو بی تو دین اینی سب سیٹ دین اینی سب سیٹ اینی سب سیٹ آف اے کروس بی is called بائنڈی ریلیشن فروم اے ٹو بی رائٹ یہ تو ڈیفینیشن تھی بائنڈی ریلیشن کی اب بائنڈی ریلیشن کے بعد اب ہم فنکشن کی طرف آتے ہیں فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے اے فنکشن فروم ایکس ٹو وائ یہاں پہ میں نے سیٹ اے لیا بی لیا تو بائنڈی ریلیشن فروم اے ٹو بی کہہ دیا تو اگر سب سیٹ جو ہیں وہ ہمارے سیٹ ایکس اور وائے ہوں گے تو پھر اس کو ہم کہیں گے فروم ایکس ٹو وائے اے فنکشن فروم ایکس ٹو وائے is our relation اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ریلیشن ایف ہے ٹھیک ہے with the property that اس کی پھر property کیا ہونے چاہیے no two ordered pair in f have the same first element یعنی f کا کوئی بھی دو ordered pair پکڑیں تو ان کے first element same نہیں ہونے چاہیے سمجھیں نہیں آئی بات کی ٹھیک ہے سمجھ آنی بھی نہیں تھی اب میں پہلے کچھ examples لکھوں گا ان examples کے بعد جو ہے یہ پھر آپ کو clear ہوگا کہ یہ جو لفظ یہ جو sentence لکھا ہوا ہے اس کا meaning کیا ہے یہ میں نے کچھ examples لکھی ہیں اس میں سے کچھ function ہیں اور کچھ function نہیں ہیں ان کو پہلے میں discuss کر کے پھر میں function کی definition کی طرف سے آوں گا یہ جو function کے میں نے definition لکھی تھی اس میں میں یہ چیز miss کر گیا تھا کہ domain of f is equal to x ٹھیک ہے ایک property یہ اور ایک یہ property ٹھیک ہے اس کو ہم ذرا بعد میں discuss کرتے ہیں function کے لیے اب یہ دیکھیں ہم نے فرض کیا کہ میرے پاس یہ دو سیٹ ہیں ایک سیٹ ہے x اور ایک سیٹ ہے y آپ suppose کر لیں کہ یہ جو سیٹ x ہے یہ جو سیٹ x اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ female کا سیٹ ہے set of female right اور یہ جو سیٹ وائے ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں set of male اب آپ نے اسلامی معاشرے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے عورت صرف اور صرف ایک شادی کر سکتی ہے اور دوسری اسلامی معاشرے کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر عورت کی جو ہے جو عورت بالگ ہے اس کی شادی ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے انہی دو conditions کو جو ہے وہ آپ نے follow کرنا ہے یہاں پہ ایسے set جو ہماری اسلامی معاشرے کی conditions کو satisfied کریں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ function ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ اس کی statement کی طرف ہوں گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ set of female ہے یہ set of male ہے ہم اس کو یوں پڑھیں گے کہ یہ اس female کی شادی اے کے ساتھ ہو گئی اس female کی شادی سی کے ساتھ اور اس female کی شادی بی کے ساتھ ہو گئی اس کو ہم لکھیں گے کیا one one کی شادی اے کے ساتھ one got married with a two got married with c and c got married with b ان کے آپس میں شادی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ جب ہم x اور y کی cross product Cartesian product لیتے ہیں تو اس کا یہ ایک subset آئے گا ٹھیک ہے یعنی یہ ایک binary relation ہے binary relation from x to y ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں ہر female کی شادی تین female سے تینوں کی شادی ہوگی ٹھیک ہے اور ایک ایک مرد کے ساتھ شادی ہوگی اسلامی معاشرے کے مطابق کام ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوگا function ہوگا یہاں پہ تشریف لائیں example number two g from x to y یہاں پہ one یہ set of female ہے keep in mind this is a set of female اس female کی شادی ہوگی بی کے ساتھ اس female کی بھی شادی ہوگی بی کے ساتھ اس female کی بھی شادی ہوگی بی کے ساتھ right تو یہ ایسا ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ بی کی تین بیویاں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو مجھے کوئی مولوی صاحب ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم یہ تین شادیاں کر رکھی ہیں اور ہر female کی ہر female شادی شدہ ہے یہ اسلامی معاشرے کو یہ condition satisfied کر رہی ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا function ہوگا آئیے اب ہم تیسری example کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ one نے شادی کر لی a کے ساتھ two نے a کے ساتھ three نے b کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اس کو symbolically کیسے لکھیں گے one b two b three b ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ آنے گا one a two a اور three c آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ تینوں جو ہیں females کی شادی ہوگی one two three تینوں آ گئی اس male کی شادی نہیں ہوئی male کی شادی ہو یا نہ ہو we are not concerned with that تو تمام عورتوں کی شادی ہے اور ایک ایک شادی ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا یہ function ہوگا اب example number four کی طرف آئیں یہاں پہ دیکھیں one کی شادی اے کے ساتھ two کی شادی بھی اے کے ساتھ ہوگی اس کو ہم ایسے لکھیں گے لیکن three کی جو ہے نا یہ شادی نہیں ہوئی یہ ہمارے اسلامی معاشرے کو یہ condition satisfied نہیں کرتی تو لہٰذا یہ function نہیں ہوگا right تو therefore k is not a function not function not function اب طرف پانچویں example میں آئیں یہاں پہ دیکھیں اس female کی شادی اے کے ساتھ بھی ہوگی اس female کی شادی بھی اے کے ساتھ بھی ہوگی is it possible اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ one کی شادی اے کے ساتھ one کی شادی بھی اے کے ساتھ not possible تو اس لیے t جو ہے یہ بھی کیا ہوگا ہماری اسلامی معاشرے کی condition کو satisfied نہیں کرتا تو therefore t is not a function right اب اس میں اب آپ definition کی طرف آئیں definition میں اب definition کو پڑھیں گے آپ کو definition clear ہوگی a function from x to y is a relation is a relation کیا ہے کہ وہ x اور y کا subset ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویسے تو یہ سارے x اور y کے subset ہیں لیکن with the property that کس خصوصیت کے طے no two ordered pair in f have the same have the same first element یعنی کسی بھی دو ordered pair کے پہلی element same نہیں ہونے چاہیے اب یہاں پہ دیکھو ایک ordered pair یہ ہے ایک ordered pair یہ ہے ان دونوں کے پہلے element same ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک female نے دو شادیاں کر لیں ہیں not possible ٹھیک ہے تو کوئی بھی دو ordered pair لیں ان کے پہلے دو element same نہیں ہونے چاہیے پہلی condition اور دوسری condition یہ ہے f have the same element and domain of f is equal to x یہ domain of f is equal to x کا مراد کیا ہے کہ x کے ہر element جو ہے وہ engage ہونا چاہیے y کے کسی ایک element کے ساتھ یعنی تمام female شادی شدہ ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہے all female should be married ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو بھی یہ دو condition satisfied کرے گا وہ کیا ہوگا function اب یہ جو example میں نے لکھی ہے یہ binary relation تو ہے this is binary relation from x to y x cross y کا subset ہے اب یہ جو اس کی جب domain domain لیتے ہیں domain جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے what is a domain domain سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو element جو جڑے ہوئے ہے نا یہ دیکھیں one جڑا ہوا ہے a two جڑا ہوا b کے ساتھ تو یہ element domain کے element کہلائیں گے ٹھیک ہے اور range کیا ہوتی ہے range برابر ہوتی ہے وہ کون کون سے ہے a اور b یعنی اس کی domain کیا ہے one اور two range کیا ہے a اور b تو دوسری condition کیا ہے جب ہم اس کی domain لیتے ہیں تو set x کے برابر آنی چاہیے اس کی domain لیں domain اس کی کس کے برابر آئے گی یہ order pair جو بھی order pair اور یہ کس کے برابر آیا یہ set x کے برابر آگیا اور پہلے دو element یعنی one ایک دفعہ آگیا دوبارہ تو نہیں آیا two ایک دفعہ آگیا دوبارہ تو نہیں آیا three ایک دفعہ آگیا دوبارہ تو نہیں آیا نہیں آیا اس کا مطلب ہے یہ function ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں یہاں پہ اس کی domain دیکھیں کس تو نہیں آیا نہیں ایک دفعہ آگیا دوبارہ نہیں آیا تین بھی ایک دفعہ آگیا دوبارہ نہیں آیا تو یہ بھی کیا ہوگا function اب اس کی domain چیک کریں domain domain اس کی برابر آگئی پہلے element one اس کا پہلے element two اس کا پہلے element three اور اس کے بعد one دوبارہ repeat نہیں ہوا two بھی دوبارہ repeat نہیں ہورا three بھی two کے برابر آئی پہلی condition satisfied نہیں لہذا function نہیں ہوگا اس میں پہلے دو element same آگیا domain جو ہے go اس condition کو satisfied کرتا ہے domain اس کی آرہی ہے one two اور three یہ set x کے برابر آرہی ہے that is equal to set x ٹھیک ہے لیکن یہ دو element repeat ہوگئے ہیں تو جس کی ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتے ہیں a function from x to y کیا ہوگا ایک binary relation ہوگی اس کا نام رکھیں گے ہم f اس کے اندر کون سی خصوصیت موجود ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دو order pair لیں ان کے پہلے دو element same نہیں ہونی چاہیے اور اس کی جب ہم domain لیتے ہیں تو set x کے برابر آنی چاہیے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ function ہے اب ایک example discuss کرتے ہیں فرنس کیا کہ میرے پاس یہ کوئی function ہے example f کوئی function ہے میرے پاس f of x is equal to اس کو ہمیں ایسے denote کرتے ہیں f of x is equal to x square ٹھیک ہے یعنی یہ x کے f of x actually نہیں ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں جب ہم نے یہ denote کیا تھا یہاں پہ 1 2 3 a b c تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 goes to b 2 goes to c 3 goes to c تو اس کو ہم بھی ایسے لکھتے ہیں f جو ہے f اس نے 1 کے اوپر عمل کیا اور نے 3 کے اوپر عمل کیا اور جواب کس کے برابر آگیا c کے برابر آگیا اور یہ جو آنسر آتا ہے یہ کس میں بلونگ کرے گا اگر یہ ہمارا set x ہے یہ y تو یہ بلونگ کرے گا set y کے اندر یہ set y کے اندر تو f of x جو ہوتا ہے یہ کس چیز کو ریپریزینٹ کرتا ہے y کی value کو ریپریزینٹ کرتا ہے y is equal to f of x اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا y is equal to x square دونوں کا مطلب same ہے right اب یہ دیکھیں x کو مختلف values دیتے جائیں میں فرض کیا کہ x کو put کرتا ہوں put x is equal to zero put کیا جب x کی جگہ پہ zero put کیا تو y کی value کیا آگئی zero ٹھیک ہے پھر میں x کی جگہ پہ جب plus one یا minus one put کروں گا تو y is equal to 1 جب x کی جگہ پہ میں plus یا minus two put کرتا ہوں تو plus two put کروں گا یا y کا answer four کے برابر ہی آئے گا تو آپ نے دیکھا کہ negative value put کرنے سے جواب جو ہے positive آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا answer کسی بھی صورت میں negative نہیں آسکتا zero تو آسکتا ہے لیکن negative نہیں آسکتا and so on تو یہ x کی values ہوتی ہیں x کی values کو ہم کہتے ہیں domain تو domain یہاں پہ کس کے برابر آجائے گی domain of f is equal to تو یہ zero plus minus one آپ rational number put کریں گے irration number put کریں گے تو بھی جواب یہ positive آجائے گا تو x کی value تو ہم کچھ بھی put کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس x is equal to one by two put کریں گے تو y کی value کس کے برابر آجائے گی one by four کے برابر آجائے گی ٹھیک ہے تو domain جو ہے وہ set of real number آجائے گی تو range کس کے برابر ہوگی range اس کے برابر ہوگی set of non negative numbers non negative number negative number تو یہ x کی values ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں domain اور یہ y کی values ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں range آگے چل کے domain and range function کی کیسے نکالتے ہیں اس کے اوپر میں ایک خصوصی قسم کا بھی lecture دوں گا different قسم کے function کو ہم لیں گے اور میں اس کی technique بتاؤں گا کہ ان کی domain range کیسے نکالتے ہیں آئیے اب ہم one one function کو define کرتے ہیں one one function کا ایک اور نام بھی ہے اس کو کہتے ہیں injective function injective function injective function یا one one function کیا ہوتا ہے اب function f from x to y is said to be one 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 said to be one one if distinct element distinct element of x has distinct images images in y images کیا ہوتی ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرض کیا کہ میرے پاس یہ function f from x to y تو اس کے element ہے one two three اس کے element a b c one goes to a two goes to b three goes to c تو f of one f نے one پر عمل کیا جواب کیا آیا a تو one کی image کیا ہوگی image of image of one is a تو function کو ہم کہیں گے کہ one one ہے اگر distinct element کی images distinct ہوں مثلا یہ دیکھیں یہ set x ہے میرے پاس اور یہ set y this is x this is y f one two three a b c one goes to c two goes to a two goes to b ٹھیک ہے جی تو function میرے پاس کس کے اب یہ دیکھیں یہ پہ distinct one کی image کیا ہے c two کی image کیا ہے b distinct element کی images distinct آ رہی ہیں یہ جو مولوی صاحب والی example تھی جس کے اندر one two three a b c انہوں نے کیا کیا تھا اس سے بھی شادی کر لی ٹھیک ہے یہ جو اس case میں f آ رہا تھا اس میں one کی image کیا ہے one کی image b ہے two کی image b ہے three کی image b ہے تو distinct element کی images distinct نہیں ہیں تمام element کی یعنی اس کی image بھی بھی تو اس لیے یہ not one one not one one یہ کیا ہوگا one one ہوگا یا دوسرے لفظوں میں اگر ایک مرد نے ایک عورت کے شادی ہم on to function کو define کرتے ہیں on to function کا ایک اور نام بھی ہے surjective function surjective function یا on to function ایک ہی چیز کے دو نام ہیں a function from x to y a function from x to y is set to be on to set to be on to if its range is equal to set y range جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ domain جو ہوتی ہے یہ پہلے element female کو represent کرتے ہیں دوسرے element male کو represent کرتے ہیں یعنی اگر سارے male بھی شادی شدہ ہوں گے تو اس یہ دیکھیں one two three a b c right اس میں one goes to a two goes to c three goes to c اس میں اس کی جو range آ رہی ہے range وہ کس کے برابر ہے a b c اور a b c کس کے برابر ہے set y کے برابر تو لہٰذا اس function کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ onto function ہے اگر یہ situation کچھ اس طرح کی ہو جائے one two three a b c d a b c d یعنی one goes to two two goes to c three goes to d ٹھیک ہے اب یہ set y جو ہے وہ کس کے برابر آرہا ہے a b c d کے برابر لیکن جب اس کی domain لیتے ہیں sorry domain تو one two three کے برابر آرہی ہے یہ function تو ہے لیکن onto نہیں range دیکھیں اس کی کس کے برابر آرہی ہے b c d کے برابر اس کے اندر a موجود نہیں ہے therefore this is not onto function ٹھیک ہے یہ into تو ہوگا جو onto نہیں ہوتا اس کو ہو اور onto بھی ہو a function f from x to y is said to be bijective is said to be bijective if it is both it is both one one and onto یعنی یہ one one بھی ہو اور onto بھی ہو یہ distinct element کی images distinct ہوں اور range جب لیتے ہیں set کی تو y کے برابر آنی چاہیے تو اگر set text ہے میرے پاس one two three اور set y ہے میرے پاس a b c تو پھر جو function ہوگا one two three a b c one goes to a one a two b three c اب یہ دیکھیں اس کی domain کس کے برابر آ رہی ہے domain is equal to one two three is equal to set text range کس کے برابر آ رہی ہے that is equal to a b c that is equal to set y اور distinct element کی مجھے distinct بھی ہیں اور range جو ہے اس کی y کے برابر بھی آ رہی ہے تو اس لیے اس function کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ function by objective ہے تو اگر function by objective ہوگا نا تو پھر ہی اس کا inverse exist کرتا ہے مثلا یہ دیکھیں اگر اس کا میں inverse لیتا ہوں f inverse تو وہ کس کے برابر آجے گا f inverse برابر آجے گا یعنی جو domain ہے ٹھیک ہے ان کی position change کرنا یہ بن جے گا a1 b2 اور یہ بن گیا c3 ٹھیک ہے اب اس کی جب figure draw کرتے ہیں f inverse diagram draw کرتے ہیں تو اب a b c ادھر آ گیا اور 1 2 3 ادھر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے a goes to 1 b goes to 2 c goes to 3 یہ function کی conditions satisfied کر رہا ہے تو اس لئے اس function کو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ inverse function ہے اب یہ دیکھیں for example اگر میرے پاس یہ function ہے جو 1 1 اور onto نہیں ہے اگر function by objective ہوگا 1 1 اور onto ہوگا تو تب ہی اس کا inverse function exist کرے گا اگر function by objective نہیں ہوگا تو inverse function کا exist نہیں کرے گا دیکھ دوسری example میں یہ میرے پاس یہ function ہے 1 2 3 A B C 1 goes to B 2 goes to 3 goes to B ٹھیک ہے یہ function ہے ہم نے definition میں اس کو دیکھا تھا یہ اس male نے 3 females کے ساتھ شادی کر لی اب inverse پہلے تو f لکھو n f برابر آیا 1 a 1 2 b 1 b 2 b 3 b اب اس کا f inverse کس کے برابر ہوگا f inverse برابر ہوگا b 1 b 2 b 3 اب یہ دیکھیں اس میں جو یہ دو order pair ہیں انка پہلے element same آ رہا ہے حالان condition کیا ہے کہ کسی بھی دو order pair کے پہلے دو element same نہیں ہونے چاہیے تو اب یہ اس condition کو satisfied نہیں کر رہا تو یہ function نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں چونکہ یہ bijective نہیں تھا تو اس لئے اس کا inverse function نہیں نکلا تو ایسا function جو one one بھی ہوگا اور on two بھی ہوگا bijective ہوگا inverse ہمیشہ اسی function کا exist کرے گا تو پھر inverse function کی definition کیا بنی فرض کیا ہے let f be bijective function from x to y جو y سے x کی طرف move کرے گا اور اس کو ہم کیسے define کریں x is equal to f inverse of y اب یہ دیکھیں جب یہ function ہے from x to y تو اس کو کیسے لکھتے ہیں کہ f نے one کے اوپر عمل کیا تو جواب آیا a تو جب یہ inverse ہوگا تو یہ پھر ایسے چلے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ f inverse نے جب a کے اوپر عمل کیا تو جواب کس کے برابر آیا جواب برابر آیا one کے برابر اور یہ one کیا ہے یہ set x کے element ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا inverse function کے بارے میں concept اب ہم define کرتے ہیں composition of function composition فرض کیا کہ یہ میرے پاس set x ہے اور یہ set y ہے اور f is a function from set x to y یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر x ہے اس کے اوپر جب f عمل کرے گا تو یہ کس کے element بنجے گا y کے ایلیمنٹ بنجے گا اس کے بعد g ایک نیا function ہے جو y کے element پر عمل کرتا ہے اور set z کے element بناتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ g ہے اب g کیا کرے گا یہ f x کے اوپر عمل کرے گا اور جواب کس کے element آجے گا z کے element آجے گا یا دوسرے لفظوں میں g جو ہے y کے اوپر عمل کرے گا جواب z کے element آجے گا تو ان دونوں کو پھر ہم کیسے denote کریں گ g not f g not f of x کے ساتھ denote کریں گے تو یہ جو نیا function آیا ہے اس function کو g not f of x جو ہے اس function کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ composition of function ہے اب definition دیکھیں let f be a function from x to y function ہوگا اس کو g not f of x کے ساتھ denote کریں گے from x to z یعنی یہ کیا کرے گا x کے element پر عمل کرے گا اور جو جواب آئے گا وہ z کا element ہوگا یعنی یہ دیکھیں g not f of x اب یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے لکھ سکیں g into f x اب f جب y کے اوپر عمل کرے گا تو z کا element آئے گا تو پھر یہ ایک ایسا function ہو گیا جو کہاں تک جائے گا x سے z تک جائے گا اور اس کو ہم کیسے denote کریں g not f of x برابر ہوگا g f of x کے برابر اور اگر یہ f not g ایسے کرنا ہوگا تو f into f of x کے برابر ہوگا similarly اگر آپ g کو g کے ساتھ multiply کرنا جاتے ہیں and so on تو یہ تھا composition of function کے بارے میں اب انشاءاللہ next lecture میں ہم ان کی functions کی domain اور range کیسے نگالتے ہیں اس کو discuss کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا lecture پسند آیا ہے تو لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت پھول گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی نوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کو اتصار کیجئے گا اللہ حافظ